جی اسلام علیکم جی ورکم اسلام حضرت جی مجھے میرا سوال تھا آج کل یہ کرونا وارس کے مطالق کہ کہا جا رہا ہے کہ ہین سینٹائزر یوز کرنے کا لیکن ہین سینٹائزر میں الکول ہوتا ہے جو ہم نہیں استعمال کر سکتے تو اس کی کیا شکل صورت بنتی ہے کہ ہمیں یوز کرنا چاہئے ہماری نماز ہوگی ہے نہیں پلیز اس میں ذرہ بتا دیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ تو پہلے کرونا وارس سے پریشان تھے اب آپ سینٹائزر کے بارے میں شبہ چھیڑ دیا آپ نے اب لوگ اس سے بھی پریشان ہو جائیں گے تو خیر تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھر وہ الکول کی وجہ سے اس کی کوئی ممانت نہیں ہے کیونکہ اصل میں الکول جو ہے جو انگور اور خجور کا جو الکول ہوتا ہے اس کا تو ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا انگور اور خجور کا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ویجیٹیبلز ہیں یا جتنے فروٹس ہیں یا آرٹیفیشل جتنے الکولز ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ اتنا یہ حصہ جو ہے پاک ہوتا ہے کہ جس سے نشہ نہیں آتا اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کا فتوہ ہے لہذا یہ سینٹائزر وغیرہ کے اندر جو الکول ڈالا جاتا ہے وہ انگور اور خجور کا نہیں ہوتا وہ دوسرے فروٹس کا ہوتا ہے بعض پوٹیٹو کا ہوتا ہے ٹومیٹو کا ہوتا ہے یا اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں بلکہ آج کل تو آرٹیفیشل بن رہا ہے تو آرٹیفیشل الکول ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے آپ بالکہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ پرفیوم یوز کرتی ہیں تو پرفیوم جو ہوتے ہیں پرفیوم کے اندر بھی الکول ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ انگور اور خجور کا نہیں ہوتا دوسری دیگر جو ہے وہ ذریعوں کا ہوتا ہے مثلا جو خاص طور پر بعض دفعہ آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں خالی باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے جسم پہ کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو گویا کہ وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ پرفیوم آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے کا الکول جی ہے سینٹائزر وغیرہ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بھی یہ خارجی خاص طور پر استعمال میں کسی قسم کا کوئی مذاقع نہیں ہے بالکل کر سکتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے طور پر جیسے آج کل جو حالات پیدا ہو گئیں تو اس میں بلکل آپ کو استعمال کرنا چاہیے آپ بلکل کریں لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی اس کے اندر ناپاکی ہوتی جو استعمال نہیں کی جا سکتی لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے اور اس کا آلٹرینیٹر بھی کوئی حلال ذریعہ نہیں ہے تو اس وقت بھی کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی گنجائش دے رکھی ہوتی ہے کہ ایسے موقع میں شریعت اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی بارل اس سینیٹائزر کے اندر تو وہ الکول ہوتا بھی نہیں ہے اس میں کوئی مزاقی نہیں بلکل آپ کانفیڈنس کے لیے استعمال کریں اور کسی قسم کے شبے میں نہ پڑھیں